آج ہم ہیں ایک گاندی نگر گھاجی آباد کے ایک ریسٹروں میں اس کا نام ہے کلچہ نیشن یہ امرت صرف پنجاب دا بلکل ایک ساندار کلچے بیچتے ہیں جو جو ملہا فیمس اور جو اصلی کلچے ہیں ان کو بیچتے ہیں یہ کلچہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے یہ کلچہ چھولا کلچہ نہیں ہوتا ہے یہ بریڈ نہیں ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک جیسے نان بنتے ہیں سٹفڈ نان ایسے یہ سٹفڈ نان کی طریقے سے ہی یہ بنتا ہے جیسے سامنے آپ کو دکھ رہے ہیں یہاں پر ان کی شاپ ہے یہ پرانا گاندی نگر گاجی آباد میں گاندی نگر مارکٹ ہے یہ بیسیکلی اور انہوں نے اپنی شاپ کو بھی بلکل ایک ٹریڈیشنل انداز میں اس کو سجایا ہے پنجاب کے پنجاب کا رنگ روپ دینے کی کوشش کی ہے دیکھیں آپ ٹرک بھی ہے اور یہاں پر let me show you from the outside باہر جا کر کے دیکھتے ہیں کہ exactly کہاں پر ہے گاندی نگر میں اور یہ ہم باہر آگئے ہیں یہ گاندی نگر کی entry ہے بیسیکلی جو شیوہ ٹاور سے entry ہوتی ہے اور یہ گاندی نگر میں اندر ڈیپ چلا گیا ہے میرے right میں ہے اگر آپ on my right if you see ان شاپس کے بلکل سامنے یہ کلچہ نیشن ہے exact location یہ ہے جہاں پر آپ پہنچ کے آپ ان کے کلچہ آپ try کر سکتے ہو ان کے fb پہ reviews guys awesome ہے awesome awesome reviews on facebook they have got and they have got very large fan following in gaji abad اگر آپ شام کو جائیں گے تو آپ کو seat شاید ہی ملے گی ہم ابھی دوپیر میں گئے ہیں اور یہ یاد رکھئے یہ جو ہے ڈون ورکنگ ڈے ہے آج تو ہم جو ہے دوپیر میں گئے ہیں جہاں پر ہم کو تھوڑا سا یہ خالی ملا لیکن یہاں پر بلکل بہت زیادہ بیڑ ہوتی ہے شام کو اور یہاں پر بڑی مشکل سے جو ہے وہ ہوتا ہے ابھی بھی جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاں پر تو ان کے ہاں پر order پہ order ان کے آئے جا رہے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ ہر پرکار کے کلچے ہیں ان کے سامنے اور یہ جو نیچے والے تین جو کلچے ہیں یہ ان کے بڑے famous کلچے ہیں یہ اس کو کلتے ہیں کہ یہ ہمارے flagship product ہے یہ اوکے جو چیز ہے اور پانیر ہے اور basically wedge ہے یہ ان کے بالکل flagship product ہے اور آپ order by آپ order کر سکتے ہیں ہیں یہاں پر آپ take away کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ لے سکتے ہیں ہم نے بھی order کیا یہاں پر ہم نے order کیا ہے take away کیونکہ ہمارے پاس کھانے کا وقت نہیں تھا یہاں پر ہم یہاں پر کئی بار آ چکے ہیں پہلے بھی اور یہ ان کا menu ہے دیکھ سکتے ہیں بڑے 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 ہی cost effective menu ہے کوئی بہت زیادہ مہنگا product نہیں ہے ان کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اوکے میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں کہ جب ہم ہم گھر پہ ہم لے کر کے گئے تو کیسا رہا ان کا menu اور یہ ان کے یہاں پہ seatوں پہ بیٹھنے کے لیے بھی انہوں نے traditional drums کی حیثتہ کی ہے جس پر آپ بیٹھ سکتے ہیں اور باقاعدہ زیادہ tables نہیں ہیں generally لیکن شام تک یہ بالکل پورا بھر چکا ہوگا یہ سامنے کا traditional market ہے اور یہ اندر ہاتھ بات یہ اب ہم گھر پر لے کر کے آگئے ہیں کلچوں کو اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کلچہ جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک یہ کلچہ nation کا basically aloo onion کلچہ ہے اوکے یہ چھولے ساتھ میں آتے ہیں awesome چھولے ہیں یہ تھوڑا سا ہم نے کھا کے دکھا ہے awesome taste ہے اور اس کی bites بہت شاندار ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی شاندار طریقے سے ابھی میں نے تھوڑا سا اور try کیا اور مجھے اچھا لگا کھانے میں guys ان کا taste awesome ہے آپ کبھی گاندینگر میں جائیں تو ضرور try کریں یہ والے کلچے چھولے and fantastic indeed rightly okay thank you for watching god bless you guys